اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں فوڈیس ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزیدہ ریسیپی چاکلیٹ فیل پاپی سیٹ کوکیز کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی منفرد اور بہت ہی مزیدہ یہ ٹیسٹی کوکیز تیار ہوتے ہیں جو کہ بچوں اور بڑوں سب کو بہت پسند آتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم چاکلیٹ فیل پاپی سیٹ کوکیز بنانے کے لیے یہاں میں نے ایک خالی بول لیا ہے اس بول کے اندر ہم سب سے پہلے ایسا کریں گے کہ مکھن جو کہ میرے پاس یہ 75 برام مکھن ہے اور یہ اس وقت میلٹڈ مکھن ہے اس کو ہم سب سے پہلے بیٹ کریں گے چینی کے ساتھ یہ چینی میں نے پیسیو ہی چینی لی ہے جو کہ آدھا کپ ہے چینی اور مکھن ان دونوں کو ہم ایک دوسری کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لیں گے اس طرح تک بیٹ کریں گے کہ مکھن اور چینی اچھی طرح سے فلفی ہو جائیں اور جتنا یہ اچھی طرح سے آپ اس کو فلفی کریں گے کوکیز بھی اتنے ہی اچھے تیار ہوں گے تو چینی اور مکھن کو میں نے بیٹ کر لیا ہے اب یہاں بھی میرے پاس دو عدد انڈے کی زدیاں ہیں یہ زدیاں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور زدیوں کے ساتھ مزید اس کو بیٹ کریں گے تاکہ یہ مزید فلفی ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ اس کو میں نے مکھن کو چینی کو اور انڈوں کی زدیاں ہیں ان کو اچھی طرح سے میں نے بیٹ کر لیا ہے سپیچلر کی مدد سے ہم اس کو درمیان میں لے آئیں گے بیٹر کو اب یہاں بھی میرے پاس وینیلہ ایسنس ہے ون ٹی سپون ہم اس میں وینیلہ ایسنس ڈالیں گے خوشپو کے لیے اور مسید تھوڑا سا اس کو اور بیٹ کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے وینیلہ ایسنس اس کے اندر شامل ہو جائے تو اب ہم بیٹر کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں تو اب یہاں پلیٹ کے اندر میں نے میدہ لیا ہے یہ ڈیڑ کپ میدہ ہے جیسے بہت اچھی طرح سے چھان لیا ہے اس میں ہم بیکن پاپٹر ڈال لیں گے ہاف ٹری سپون نمک ون فول ٹری سپون اور خشخاش لی ہے میں نے پاپی سیٹ دو ٹیبل سپون خشخاش کو آپ ضرور ساپ کر لیں تاکہ اس میں جو مٹی ہے وہ اس میں سے نکل جائے اور ان تمام انگریڈینٹس کو اب ہم میدے کے اندر بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم ایسا کریں گے کہ مکھن اور چینی اور انڈو کا جو ہم نے بیٹر تیار کیا ہے اس کے اندر یہ تمام انگریڈینٹس ہم تھوڑے تھوڑے کر کے ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو ہلکے ہاتھوں سے کلاک وائز اس کو ہم فولڈ کر لیتے ہیں چونکہ اس وقت لائٹ کا تھوڑا مسئلہ ہے اس لئے ویڈیو آپ کو تھوڑی سی ڈم لگ رہی ہوگی اس لئے میں مازر چاہتی ہوں تو میدے کو ہم اس کے اندر ڈالتی چلے جائیں گے اور اس کو آہستہ آہستہ ہم اس کو فولڈ کرتے چلے جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ سارا میدہ اس میں میں نے شامل کر لیا ہے اور یہ ہمارا بیٹر جو ہے وہ اس وقت ککیز کے لیے تیار ہو چکا ہے اب یہاں بھی میں نے بٹر پیپر لیا ہے بٹر پیپر کو میں نے پلیٹ کے اوپر رکھا ہے اور اس بٹر پیپر کے اوپر ہم یہ سارا مکھن کا جو کوکیز کا ہم نے بیٹر تیار کیا ہے یہ سب ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اس کو ریپ کر لیں گے چونکہ ابھی یہ بہت سوفٹ ہے اس لیے ہم ابھی اس کے کوکیز تیار نہیں کر سکتے تو بٹر پیپر کو سائٹ سے ٹریسٹ کر لیں گے اس کو اور اس کو فریش میں ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھیں گے تو تقریباً ایک سے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اس کو رکھے ہوئے اس کے کوکیز کا جو بیٹر ہے اس کو فریش کے اندر رکھے ہوئے تو اب ہم اس کو کھول لیتے ہیں تو بٹر پیپر کو میں نے اس میں کھول لیا ہے اب ہم ایسا کریں گے کہ اس کے کوکیز کی ہم تیاری کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ کتنا زبدست اس کی یہ ڈو اب تیار ہو چکی ہے چھوڑی کے مدد سے میں نے اس کو سینٹر سے ہاف کر لیا ہے اور اس طرح سے اب ہم اس سائٹ سے اس کی کٹنگ شروع کریں گے سیم سائز میں تاکہ جو کوکیز ہیں وہ اس کے بالکل ایک سائز میں تیار ہوں اب اس کا ایک ایک پیس اس طرح سے اٹھائیں گے ہم اور اس کے بعد ہم اس کو اب کوکیز کی شیپ دیں گے اور اس کے لیے یہاں پہ میں نے بیکنگ ٹریل ہی ہے جس کو میں نے گریز کر لیا ہے آئل کے ساتھ دو ٹپن آئل کے ساتھ تو اب ایسا کریں گے کہ یہ جو ہم نے پیس کی کٹنگ کی ہے کوکیز کا آپ دیکھیں کہ بیٹر کتنا اچھا ہارڈ ہو چکا ہے اور اس کو اب ہم اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے گول اس کی شیپ دے دیں گے اور ہلکا سا اس کو پریس کر لیں گے اور اس طرح سے بیکنگ ٹریل کے اندر رکھتے چلے جائیں گے تو دوسرا بھی اس طرح سے تیار کر لیتے ہیں ہلکا سا درمیان سے ہم اس کو پریس کریں گے اور بیکنگ ٹریل کے اندر رکھتے جائیں گے تو باقی تمام جو کوکیز ہیں وہ بھی میں اس طرح سے تیار کر لیتی ہوں کچھ کوکیز میں نے تیار کر لیا ہے اب چمچ کی جو بیک سیٹ ہوتی ہے اسے ہم اس کو درمیان سے تھوڑا سا پریس کر لیں گے چونکہ ہمیں اس کے اندر چوکرل کو فل کرنا ہے اس لئے ہم اس کو تھوڑا سا پریس کر لیں گے تو چمچ کی مدد سے میں نے ان کو پریس کر لیا ہے اب ہم ان کو بیک کرتے ہیں یہاں پہ دیکھتی میں نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پہلے گرم کرنے کے لئے رکھ دی تھی درمیانی آج پر اس کے اندر میں نے سٹینڈ رکھا ہے اور سٹینڈ کے اوپر جو ککیز کا پین ہے وہ رکھ دیا ہے ٹری رکھ دی ہے تو ککیز کو اب ہم چیک کر لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ اپنے سائز سے ڈبل ہو چکے ہیں چونکہ یہ بیکنگ کے دوران پھیلتے ہیں اس وجہ سے ان کا سائز بڑا ہو گیا ہے تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبدہ سے ان میں کلر آیا ہے بہت ہی لائٹ سا کلر آیا ہے اور اس سے زیادہ ہم اس کو بیکنے ہی کریں گے بنا یہ بہت جلدی جل جاتے ہیں چونکہ یہ ابھی گرم گرم ہے اس لئے سینٹر میں ہم تھم کی مدد سے ہلکا سا اس کو مزید پریس کر دیں گے تاکہ ہم اس میں چوکلیٹ کو فیل کر سکیں تو اب ہم احسن کریں گے کہ اس کے اندر یہاں میں نے چوکلیٹ کو ملٹ کر کے رکھ لیا ہے اور یہ ملٹیڈ چوکلیٹ ہم اس کے اندر اس طرح سے فیل کر دیں گے جو درمیان میں سینٹر میں ہم نے اس کا تھوڑا سا ہول کیا تھا یا آپ یہ سمجھ لیں کہ تھوڑی سی ہم نے سپیس میں دی تھی تو ماشاءاللہ ہمارے یہ چوکلیٹ فیل پاپی سیٹ کوکیس بلکل تیار ہیں کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں صرف اور صرف دس منٹ میں یہ بیک ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت ان کے اندر کلر آیا ہے بہت ہی زبدہ سے یہ بیک ہوئے ہیں اور جیسے جیسے یہ تھنڈے ہوتے چلے جاتے ہیں تو یہ گریسپی ہوتے چلے جاتے ہیں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکن کو ضرور پریس کریں آل کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکشن اسی طرح سے آپ کو ملتا رہے